بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نعرہی رسالت نعرہی رسالت نعرہی حیدری ملک نعرہی حیدری برشانے سرکار امام حسین علیہ السلام باواز بلند صلاوات پڑھتا ہے اجازت چند لمحادی آزرے چونکہ وقت کلیلے اتنا زیادہ وقت نہیں چار سطرہ تو مجلس پاک داغاز کرنے لگا توڑے سب وستی بدوا اپنے وستی بدوا نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دا روزہ بسم اللہ نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دا روزہ بڑی عقیدت دنال چمدہ حسین غازی بھیرا دا روزہ نصیب ہووی خدا چماوی شہید کربو بلا دا روزہ بڑی عقیدت دنال چمدہ حسین غازی بھیرا دا روزہ جگر محباں دٹھار دیندہ نجف علی مرتضہ دا روزہ جگر محباں دٹھار دیندہ نجف علی مرتضہ دا روزہ بڑی عقیدت دنال چمدہ حسین غازی بھیرا دا روزہ جگر محباں دٹھار دیندہ نجف علی مرتضہ دا روزہ جگر جنت کو دیکھنا ہی تا دیکھ مولا رضا دا روزہ یا علیہ الله صلی اللہ علیہ وسلم اونآتے خالق دا دین رہندہ محمت اللہ تو اٹھا توجہ ہو گئی یونآتے خالق دا دین رہندہ سکھ سکون نالے چین راندائے کنہ تے انہ تے خالق دہ دین راندائے سکھ سکون نالے چین راندائے او موت کو لووی مر نہیں سکدے جناد دلوچ حسین راندائے او موت کو لووی مر نہیں سکدے جناد دلوچ حسین راندائے ایک نوہ خان ہے جز انام ای حاج حسین یومِ آشور آغاز ہویا جلوس دا امام حسین بادشاہ دی نگری کربلا مولا آغازِ جلوس اچ حاج حسین نوہ خان نے اس نوہ خانی شروع کی تھی جلوس دا جا آغاز یہی یہ ایک ملے دار بھجدہ ہویا اس آگیا کہ حاج حسین توہ زداری اچھ مصروفیں تیرا جوان پتر مرگے پتر دی موت دا سنکے پریشان نہ ہویا انہوں کو آدھے میں اس ٹائم مجلس سے جلوس اچھ مصروفہ میں کوئی ڈسٹرم نہ کرو بندے بڑے حیران تھے بھج جوان پتر مرگے آندہ نہیں دوبارہ ایک کچھ دیر تو بعد انہوں نے آگیا کہ آج حسین تیرا جوان پتر مرگے جلدی کر پہنچ گھر اس آگیا تو ساپڑا کام کرو میں کوئی میرا کام کرن دیو بندے حیران کیسا باب جوان پتر مرگے گھر نہیں آندہ جلوس شام ہوئی حرم دے قریب جلوس بل بندے آئے انہوں نے آگیا کہ آج حسین تیرے سارے رشتہ دار پہنچ چکے تو باپیں تیرین تدارے غسل لے منہیں کفن بھمامنے جب تک وہ رساد اجازت نہ ہوئے کوئی کم نہیں ہو سکتا جلدی کر گھر پہنچ اس آگیا میں تک وہ پہلے بھی آکے تو ساپڑا کام کرو میں کوئی میرا کام کرن دیو انہوں خانیج مصروف ریا جلوس پہنچیا حرمج جلوس اختتام بزیر ہویا سرکار ابباز دے گمبت نے پاسے دیکھا دے مولا میں توڑی صفحے ازام مکمل کی تیئے میں جلوس اختتام بزیر کرا کے گھر پہ آویندہ ٹور بیا ان برادریہی رشتہی سب کو ہٹیندہ ویا پتر دی میت دے کولا آکے بیٹھا پتر بسم اللہ پڑھ کے اٹھ بیٹھا بندے حیران سبہ دائے بچہ مر چکا آئی جی میں ہی باپ ہے تے اٹھ کے بے گئے پتر اٹھیا باپ دے بازے دے کیا دے بابا اٹھتے میں پہ آ مگر سرکار ابباز دے ایک پیغام گن کے آیا توڑے باستے باپ جلدی نہ لحران ہو کیا دے بسم اللہ میرے لال کیڑا پیغامیں جڑا سرکار ابباز میرے باستے بھیجے جلدی رسا پتر مسکرا کیا اببالفضل اللہ با ساکھے اپنے پیوک واکھیں تو ساڑھا ذکر نہیں روکا آسا تیرے سا واپس کر چھوڑیں تو ساڑھا ذکر نہیں روکا بسم اللہ بسم اللہ تو ساڑھا ذکر نہیں روکا آسا تیرے سا واپس کر چھوڑیں سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے بس اکناک اسے بات ذکر مسائب سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم تیری میت سے تو خوشبو وفا آتی ہے تیری میت سے تو یا علیہ السلام قبر میں بولے ملک کیا تو اٹھاتا تھا علم تیری میت سے تو خوشبو وفا آتی ہے ایک صلاوات محبت بری باوازہ بلندہ واسنان میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینہ سے بسم اللہ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینہ سے مہ گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینہ سے مہ گلاب کی آنے لگی پسینے سے نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے کون ہیں رسول جیسے میں نات پیش کرنے لگا ایک صلاوات باوازہ بلندہ واسنان پڑھو جنہ دل لے یہ سال گمبہ دے خزراتی زیارت بھی کران تیزواری بھی کران باوازہ بلند صلاوات پڑھیں اللہ ہمہ صلی اللہ محمد کون ہے جو رسول جیسا ہے تبا جو بس کون ہے جو رسول جیسا ہے ہاں کون ہے جو رسول جیسا ہے ہاں کون ہے جو رسول جیسا ہے ہاں کون ہے جو رسول جیسا ہے جس کا بابا علی ہو ما زہرہ اس کا بیٹا رسول جیسا ہے کون ہے جو رسول جیسا ہے ہاں کون ہے جو رسول جیسا ہے شیرتہ دوجو کرنی ہے جس کو عجرت کی شب سلا کے گئے جس کو عجرت کی شب سلا کے گئے اس کا سونا رسول جیسا توجہ کرو ہاں کون ہے جو رسول جیسا ہے ہاں کون ہے جو رسول جیسا ہے دیکھ کر سب حسن کو کہتے تھے ہاں کون ہے جو رسول جیسا ہے دیکھ کر سب ہسن کو کہتے تھے اس کا چلنا رسول جیسا ہے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بس وقت کو مدنہ در رکھیں دے چند سترہ مسائب دیاں دشت میں پامالتن زخمی بدن اب کیا کرے دشت میں پامالتن زخمی بدن اب کیا کرے تھک گیا لاشیں اٹھا کر ان کو دفن اب کیا کرے اور شام کے زندان میں کہہ کر سکینہ سو گئیں مرضی پر وردگار کی میرا بچپن کیا کرے بسم اللہ شام کے زندان میں کہہ کر سکینہ سو گئیں مرضی پر وردگار کی میرا بچپن کیا کرے مسلمان ہوئے غریب تو بھی غریب بھی راوے نا اندھے سیرتے قرآن رکھ کے پوچھو اللہ نہ کرے اس دی چھوٹی بھیڑ مر منجے تو اس کو پوچھو میلے چولے نال دفن کیتی ہوئی یا کفن پوایا ہوئی غریب تو غریب بھیراوی آکسی میں کفن نال بیند دفن ہی ہے قسمت امام سجاد بادشادی بس چند سترہ مسائب دیا یزید پوچھیا شمرتوں آکھو لحنت بے شمار شمرتیں ہر جاز علم کتن مگر کوئی ایسا مقام رسا کہ جتاں تیرے جیسا ظالم بھی حیران ہو گیا ہوئے شمرتیں ہاں کربلاتو شام دے رستیج ایک مقام ایسا ہے گو میں جتنا مرضی ظالم ہم مگر میرے جیسا ظالم بھی حیران ہو گیا یزیدہ دے جلدی ڈسکیڑا مقام شمرتیں کربلاتو گھن کے شام تک کوئی موڑ ایسا نہیں جتاں میں محمد دیا 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 ظلم نہ کی تو ہوئے یزیدہ دے کیا ہویا شمرتیں ایک مقام ایسا آیا ایک سہرائی یزید میں کم کیتا خیمے لوائے تیری ساری فوج خیمے ایچ بیٹھیائی محمد دیا دیا دھوپ ایچ بیٹھیا ہن یزیدہ دے ود کیا ہویا شمرتیں جان بچ کے میں پیاسیاں دے سامنے تیری فوج جا پانی وندڑا شروع کیتا پانی دی تقسیم دیکھ کے حسین دی چار سال دی جتیما خالی جام پانی دا چاکے میرے کول آکے ادی شمر ایک گھٹ پانی دے اے ظالم آدھے میں بچی کو آکھیں انتظار کر بچی چپ کر کے انتظار کریں دی رہی میں تیری ساری فوج پانی تُسا چپ کر کے جملہ سونگی دا دریامہ دے مالک دی تھی دے دی رہی تے لوگ پانی پین دے رہے شمر آدھے بچی انتظار کریں دی رہی آدھے جان بوچ کے جس وقت میں تیری ساری فوج سہراب کر چکا ہم میں جان بوچ کے تیری فوج دے جانوریں جبانی ونڈڑا شروع کی تا حسین دی چار سال دی یتیما چپ کر کے میرے پاسے لے دی رہی یزیدہ دے وقت کیا ہویا شمر آدھے جس وقت میں سارا لشکر سہراب کر چکا ہم میں بچی کو آکھیں بچی جام میرے قریب کر شمر آدھے خالی جام بچی میرے قریب کی تا میں جام جبانی پایا شمر آدھے میرا ارادہ ہی جس وقت حسین دی چار سال دی یتیما جام بانی دا مون نال لے سی میں اس کو اتنی زور دا تماشا مریسا کہ بچی بے ہوش ہوئے سی شمر آدھے میری حیرانی دی انتہان آ رئی جس وقت بچی دے جام پانی آیا بچی اس پاسے دوڑی جتاں اس دا بھرا زنجیرہ جکڑو آیا بیٹھائی بھرا دے زنجیرہ دے پانی ویٹ کیا دیئی بھینڈ دا بیا کوئی واس نہیں لگ دا جتنا پانی ملیا میں تیرے زنجیر ٹھنڈے کرن واس تے گھنیا تبرک نکمن طالب دعا قاتلی نام تو رس دے رہے مقتول دیا 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 تے بھینی چھپ کر کے دے دیا رہیا ایک ظالم آ کے ادھے نام تھوڑائے کربلا اچھ میرا ظلم بہت بڑے ظالم آ دے تینکیڑا ظلم کی تے بھرے دربار اچھ رسا بھرے دربار اچھے ظالم مسکر آیا ایزیڑ اللہ وزاکھن میں بند پیش کر لگا اے ظالم آ دے ایک چھو سالاں دی ہائیو ماسوم آ تے موجود آئی گود ویچالے میں کودیک کے لگ ماسوم گئی ہو تے شبیر دے سینے نالے جی میں پیو تو وکھ میں دھی کی تھی تے پوچھ فوج اپنی تو حالے موے چھوڑا با لکھائیں ہم دے وچھو او یوں دے دیکھ کے کپڑے لال موسیقی موسیقی